یہ اللہ نے خصوصیات بیان کی ہیں ان لوگوں کی جو اقل مند ہیں حقیقی اقل مند لوگوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ سے کیے ہوئے اہد کو پورا کرتے ہیں اس سے مراد اہدِ الست ہے عالمِ ارواح میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام انسانوں کو جمع کر کے ان سے یہ اہد لیا تھا اور فرمایا تھا الستو بربکم کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں قالو بلا تو مخلوق نے کہا تھا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں اب یہ ایک معاہدہ تھا ہم عالمِ ارواح میں اللہ سے یہ اہد کر کے آئے ہیں کہ آپ ہمارے رب ہیں اور ہم دنیا میں آپ کی بندگی کریں گے اور اسی اہد کو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا ہے ایک لاکھ چوبیس ہزار کے قریب انبیاء دنیا میں تشریف لائے انسان کو عالمِ ارواح میں کیا گیا وعدہ یاد دلانے کے لیے کہ دیکھو تم نے اللہ کی بندگی کرنی ہے تم اللہ کی بندے ہو اللہ نے تمہیں اس خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے اگرچہ ہم لوگ تو کمزور ہیں اور ہم میں سے کسی کو وہ وعدہ یاد نہیں ہے لیکن جن لوگوں کی ارواح ملوث نہیں ہوتی جو لوگ اپنی ارواح کو گناہوں سے آلودہ نہیں کرتے ان میں سے ایسے عظیم المرتبت لوگ بھی گزرے ہیں جو یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نے اللہ کے ساتھ عالمِ ارواح میں جو وعدہ کیا تھا وہ ہمیں یاد ہے ایسے بھی اللہ کے بندے موجود ہیں ہم جیسوں کو تو یاد دلانے کے لیے اللہ نے انبیاء کو بھیجا پھر اللہ کی کتاب موجود ہے اللہ کے نیک بندے موجود ہیں تبلیغ اور تذکیر کا ایک سلسلہ ہے یہ تمام سلسلہ اسی لیے ہے کہ انسان کو اپنا وعدہ یاد دلائے جائے اور اسے اللہ کی بندگی کرنے پر آمادہ کیا جائے تو اس سے مراد وہ احد ہے جو ہم اللہ سے کر کے آئے ہیں اسی طریقے سے اس میں وہ تمام احکامات بھی شامل ہیں جو کسی شریع دلیل سے ہمارے سامنے ثابت ہوں یعنی اگر کوئی حکم آپ کے سامنے شریع دلیل سے واضح ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس پہ عمل کرنا ہماری ذمہ داری ہے وہ گویا کہ وہ بھی وعدے کی ایک صورت ہے کہ چونکہ اللہ کی بندگی ہی کی ایک شکل ہے اللہ کے اس حکم کو پورا کرنا تو وعدے کی پابندی میں وہ تمام احکامات بھی آ جاتے ہیں وہ شریع احکامات جو کسی دلیل کی روشنی میں انسان کے سامنے واضح ہوتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں اللہ کے تمام حقوق شامل ہے یعنی اس احد کی پابندی کرنے سے مراد اللہ کے حقوق کی ادائی گی ہے تو گویا اقل مندوں کی پہلی خصوصیت یہ ہے کہ وہ اللہ کے حقوق کو پورا کرتے وَلَا يَنْقُضُونَ الْمِيْثَاقِ اور موائدی کی خلاف ورزی نہیں کرتے یعنی وہ موائدے کے پابند ہوتے ہیں چاہے وہ موائدہ اللہ کے ساتھ ہو یا وہ موائدہ بندوں کے ساتھ ہو وعدے کی خلاف ورزی یہ آپ یوں کہہ لیجئے کہ یہ برے اخلاق میں سے بدترین صفت ہے اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو حکم دیا اے ایمان والو اپنے عقود کی پابندی کرو اپنے وعدوں کو پورا کیا کرو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خطبات میں جو جملہ کسرت سے ارشاد فرماتے تھے وہ یہ تھا لا ایمان لیمالا امانتلا ولا دین لیمالا اہدلا اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں امانتداری نہیں ہے اور اس شخص کے دین کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس میں اہد کی پابندی نہیں ہے تو وعدی کی پاسداری اہد کی پابندی یہ ایک مسلمان کی بنیادی ذمہ داری ہے چاہے وہ اہد اپنے خالق کے ساتھ کیا ہو یا وہ احد مخلوق کے ساتھ کیا ہو ہر قسم کے احد کو پورا کرنا یہ اقل مند کی دوسری خصوصیت ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان فرمائی والذین یسلون اور جو لوگ جوڑتے ہیں ما امر اللہ جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ما امر اللہ بیہی ایو صل جس کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ اس کو جوڑو دنیا میں کچھ رشتے ہیں انسان مختلف رشتوں میں بندہ ہوا ہے اور ان رشتوں کو جوڑے رکھنے کا حکم اللہ نے ارشاد فرمایا ماں باپ کا رشتہ ہے بین بھائیوں کا رشتہ ہے دوستیوں کے رشتے ہیں پڑوز کا رشتہ ہے استاد اور شاگرد کے درمیان رشتہ ہے اور میاں بیوی کا رشتہ ہے اور مختلف ایسے رشتے ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالی نے جوڑے رکھنے کا حکم دیا آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس سے مراد حقوق العباد ہیں بندوں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب بندوں کے حق ادا کرنا والدین کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب ان کے حقوق ادا کرنا رشتہ داروں کے ساتھ رشتہ جوڑنے کا مطلب ان کے حقوق ادا کرنا تو سلح رحمی کا مطلب رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا جو آپ کے قریبی آئیزہ اور اقرباء ہے سلح رحمی رحم ماں کے پیٹ کو کہا جاتا ہے اور اس کے بنیاد پر جو رشتے بنتے ہیں بہن بھائیوں کا ہے چچا بتیجے کا ہے مامو کا ہے آگے جو رشتے بنتے ہیں جن کی بنیاد ماں کا پیٹ ہوتا ہے رحم ہوتا ہے ان کو جوڑے رکھنا سلے رحمی کہلاتا ہے زمنی طور پر اس میں دوستی کا رشتہ بھی ہے پڑوس کا رشتہ بھی ہے وہ تمام رشتے ہیں جن کو جوڑے رکھنے کا حکم قرآن کریم میں ہے یا جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان رشتوں کی حرمت بیان فرمائی ہے ان کے لحاظ رکھنے کا حکم دیا ہے تو ان رشتوں کو جوڑے رکھنا یہ ایک مسلمان اور ایک اقل مند کی دوسری بڑی خصوصیت ہے تیسری خصوصیت جس کو اللہ تبارک و تعالی نے یہاں بیان کیا وَيَخْشَوْنَا رَبَّهُمْ اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں ڈرنے کا مطلب کہ ہر وقت انہیں یہ خوف ہوتا ہے کہ کہیں ہم کوئی ایسا کام نہ کر لے کہ جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم سے ناراض ہو جائے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبی بن قاب سے پوچھا کہ تقوی کیا ہے تو حضرت عبی بن قاب نے سوال کی وضاحت کے لیے جوابی سوال کیا اور ارس کیا کہ امیر المومنین آپ کبھی ایسے راستے سے گزرے ہیں جنگل میں پگڈنڈی نما ہو تنگ راستہ ہو اس میں موڑ ہو اور دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہو ایسے راستے سے کبھی گزر ہوا حضرت عمر نے فرمایا کہ ہوا تو انہوں نے پوچھا آپ کیسے گزرے تھے حضرت عمر نے فرمایا کہ کپڑوں کو سمیٹ کر سمٹ سمٹا کر انتہائی احتیاط کے ساتھ کانٹوں سے جھاڑیوں سے بچتا ہوا گزرا ہوں تو عبی بن قاب نے فرمایا کہ زندگی کے راستے میں دونوں طرف شیطان کے پھندے ہیں وسوسیں ہیں انسان کی خواہشات ہیں راستہ تنگ ہے تو اپنے آپ کو شیطانی خواہشات اور نفسانی وساوش سے بچاتے ہوئے احتیاط کے ساتھ زندگی گزار لینا یہی تقوی کا نچوڑ ہے یہی تقوی ہے کہ انسان احتیاط کرے کہ زندگی کے کسی مرحلے پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ ہو جنابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت کی خلاف ورزی نہ ہو تو فرمایا وَيَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ اور اپنے پروردگار سے ڈرتے ہیں وَيَخَافُونَ سُوءَ الحساب اور حساب کے برے انجام سے خوف کھاتے ہیں ان کے سامنے آخرت ہوتی ہر وقت ان کے سامنے حساب ہوتا ہے کہ میں نے جو بھی کام کرنا ہے اللہ تعالیٰ کے سامنے میری پیشی ہونی ہے میری زمان سے جو بھی لفظ نکلے گا اللہ جل جلالہ کے سامنے مجھے اس کی وضاحت دینی پڑے گی مَا يَلْفِغُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبُنْ عَتِيدٍ آپ کے الفاظ بیکار نہیں جاتے آپ اپنے زبان سے جو بھی لفظ نکالتے ہیں اللہ کی جانب سے نگران موجود ہیں آپ کے اس لفظ کو ریکارڈ کرتے ہیں آپ کے نام اعمال کا حصہ بنتا ہے اور کل قیامت کے دن آپ کا وہ لفظ آپ کے وہ تمام الفاظ آپ کے تمام اعمال آپ کے سامنے ہوں گے تو اقل مند وہی ہے جو ان حالات کا ادراک کرے اور احتیاط کے ساتھ زندگی بسر کرے وَالَّذِينَ صَبَرُوا اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے صبر سے کام لیا ہے صبر اپنے آپ کو روکنے کو کہتے ہیں اپنے نفس کو روکنا اس کے مختلف صورتیں ہوتی ہیں بعض اوقات انسان اپنے نفس کو عبادات پر قائم رکھتا ہے نفس پر جبر کرتا ہے عبادات پر اس کو قائم رکھنے پر مجبور کرتا ہے سردی کا موسم ہے فجر کی نماز کا وقت ہے گرم بستر چھوڑنے کو دل نہیں کرتا آپ کسی دوستوں کی محفل میں بیٹھیں اور خوشگپی چل رہی ہے میں چل رہا ہے اور نماز کا وقت ہے تو آپ کا نماز پڑھنے کو دل نہیں کرے گا لیکن ایسے موقع پر اپنے اوپر جبر کرتے ہوئے دوستوں کی محفل چھوڑ کر نماز کے لئے چلے جانا بستر چھوڑ کر وضو کر کے مسجد میں نماز کے لئے حاضر ہونا یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے اسی طریقے سے اپنے آپ کو گناہ سے روکنا دل چاہتا ہے گناہ کرنے پر گناہ میں اللہ نے لذت رکھی ہے تو دل چاہتا ہے کہ اس لذت کیوں حاصل کر لیا جائے یہ گناہ کر لیا جائے اس موقع پر آپ اپنے آپ پر جبر کرتے ہیں یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے اس آزمائش پر اپنے آپ کو روک کر رکھتے ہیں اور خاموشی سے کام لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کی رضا کے خلاف کوئی جملہ نہیں کہتے یہ بھی صبر کی ایک قسم ہے اور اسی صبر کو ہمارے معاشرے میں صبر کہا جاتا ہے تو صبر کا یہ وسیع مفہوم ہے کہ اپنے نفس پر جبر کرنا اس پر قابو رکھنا عبادات پر قائم رکھنا گناہوں سے اس کو بچانا اور مشکل حالات میں اللہ کی رضا کے خلاف کوئی جملہ یا کسی عمل سے اس کو روکنا یہ صبر ہے اور اقل مند لوگ اس صبر کی تمام صورتوں پر عمل کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں ابتغاء وجہ رب دہن اپنے رب کی خوشنودی کے خاطر وہ یہ تمام کام اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لئے کرتے ہیں وَأَقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کی ہے نماز یہ ایمان کے بعد سب سے عظیم عمل ہے اور قیامت کے دن سب سے پہلے سوال نماز کا ہوگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ اپنی جگہ کسی کو مقرر کروں وہ نماز پڑھائے اور میں کچھ لوگوں کو حکم دوں کچھ نوجوانوں کو حکم دوں وہ لکڑیاں جمع کریں اور میں جا کر ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں جو بغیر کسی عذر کے مسجد میں جماعت میں شریک نہیں ہو رہے تو نماز کی تو اہمیت ہے ہی جماعت کی بڑی اہمیت ہے وَأَقَامُ الصَّلَا اور نماز قائم کی ہے وَأَنفَقُ اور خرچ کیا ہے مِمَّا رَزَقْنَاهُم جو ہم نے انہیں رزق دیا ہے اور خرچ کس طرح کرتے ہیں سررا خفیہ بھی وَحَلَانِيَّ اور اَعْلَانِيَّ دونوں طریقوں سے خرچ کرنے کی اپنا عجر ہے آپ اگر کسی کی مدد کرتے ہیں خفیہ طور پر اس کا بھی عجر ہے اور کسی کی مدد کرتے ہیں اعلانیہ طور پر اس کا بھی عجر ہے ہاں اعلانیہ طور پر کسی کی مدد کرنے میں خطرہ ہے کہ آپ کے دل میں ریاکاری پیدا ہو جائے گی آپ کے دل میں کبر پیدا ہو جائے گا عجب پیدا ہو جائے گا کہ لوگ میری تعریف کریں اور خفیہ طور پر مدد کرنے میں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہیں ہے حضرت امام زین العابدین علی بن حسین سے منقول ہے وہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ خفیہ طور پر صدقہ دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے غزب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور امام کی اپنی یعنی امام زین العابدین کی اپنی عادت یہی تھی کہ وہ رات کی تاریکی میں مدینہ کے مختلف گھروں میں بیواؤں کی غریبوں کی یتامہ اور مساکین کی مدد فرماتے تھے اپنے کندے پر لاد کر اناج کی بوریاں ان تک پہنچایا کرتے تھے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی تھی کہ یہ ہمیں بوریاں دینے والا ہے کون وہ تو جب ان کا انتقال ہوا اور ان کو غسل دینے والوں نے ان کے کندے پر نشانات دیکھے تو پھر یہ اغدہ کھلا کہ یہ نشانات تو بوریاں لادنے کے ہیں اور ان کے دنیا سے رخصت ہونے کے بعد ان گھروں میں کوہرام مچ گیا جہاں وہ خفیہ طور پر اناج دینے کیلئے جائے کرتے تھے کہ وہ شخصیت کہاں گئی وہ مسیحہ کہاں گیا جو رات کے اندھیرے میں ہمیں اناج پہنچایا کرتا تھا پھر لوگوں پر یہ اغدہ کھلا کہ وہ کوئی اور نہیں تھے بلکہ امام زید الحابدین علی بن حسین تھے یہ ان کی شام تھی تو بہرحال خفیہ صدقہ دینا یہ بھی عجر رکھتا ہے اعلانیہ صدقہ دینے کا بھی عجر ہے بشرت ہے کہ کسی آدمی کو اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہو اس کا ایمان اتنا مضبوط ہو کہ اپنے دل میں ریاہ کو نہ آنے دے تو اعلانیہ بھی صدقہ دے وَيَدْرَعُونَ بِالْحَسَنَتِ السَّيِّئَةِ اور وہ بدسلوکی کا دفاع حسن سلوک سے کرتے ہیں اگر ان سے کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اس خطا کا علاج نیکی سے کرتے ہیں جیسے حضرت ابو ذر سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے ابو ذر اگر تم سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے بعد نیکی کر لیا کرو وہ نیکی تمہارے گناہ کو دھوڑا لے گی آپ جو بھی نیک عامل کرتے ہیں آپ کا نیک عامل آپ کو دو فائدے دیتا ہے ایک تو آپ کے اس نیک عامل کا ذاتی عجر ہے جو آپ کے نامہ اعمال میں درج ہوتا ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ نیک عامل آپ کے گناہوں کے دھلنے میں بھی مددگار ہوتا ہے اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ جو اقلمن لوگ ہیں وہ لوگوں کی بدسلوکی کا جواب اچھے سلوک سے دیتے ہیں اگر کوئی ان کے ساتھ بدسلوکی کرتا ہے تو وہ جواب میں بدسلوکی نہیں کرتے بلکہ وہ ان کے ساتھ اچھا رویہ اختیار کرتے ہیں اولائکہ لہم عقبتدار وطن اصلی میں بہترین انجام ان کا حصہ ہے یعنی یہ جو لوگ ہیں جن کی یہ خصوصیات بیان ہوئی ہیں یہ حقیقی اقلمن ہیں اور آخرت میں حقیقی حصہ ان لوگوں کا ہے اب یہ کامیابی حاصل کرنے کے مطلوبہ خصوصیات ہیں